ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی زمینی سرہدیں چار ملکوں سے ملتی ہیں یعنی چائنہ، ایران، افغانستان اور انڈیا سے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان چار ملکوں کے علاوہ دنیا کے اور بھی دو ملک ایسے تھے جو پاکستان کے ہمسایہ ملک تھے لیکن اب نہیں ہیں ایسی کیا وجہ ہوئی جو وہ دونوں ملک کا پاکستان کے ہمسایہ ملک نہیں ہیں اور وہ دونوں ملک کون سے ہیں؟ چلیئے بتاتا ہوں یہ دریائے ناف ہے ایشیا کے دو ملکوں میں بہنے والا وہ دریائے جو کبھی پاکستان میں بہتا تھا اور پاکستان سے ہوتا ہوا خلیج بنگال میں گرتا تھا اس دریائے پر چلنے والی کشتیوں میں بیٹھا ہر شخص پاکستانی ہوتا تھا یہ تب کی بات ہے جب اس دریائے کے پارٹ جو علاقے دکھائی دیتے تھے وہ اس ملک کے علاقے ہوتے تھے جو کبھی پاکستان کا ہمسایہ ملک تھا لیکن اس ملک سے پاکستان کا یہ رشتہ ختم ہوئے اب آدھی صدی گزر چکی ہے یعنی یہ بات ہے آٹھ سے تریپن سال پہلے کی یعنی میں بات کر رہا ہوں ملک برما کی برما بائیس سال تک پاکستان کا ہمسایہ ملک رہا تھا تب اس دریائے کا ایک کنارہ پاکستان میں جبکہ دوسرا کنارہ برما میں ہوا کرتا تھا یعنی یہ دریائے پاکستان اور برما کے درمیان بورڈر کی حیثیت رکھتا تھا صرف یہ دریائے ہی نہیں پاکستان اور برما کے زمینی بورڈر بھی آپس میں ملتے تھے پاکستان اور برما کی سرحد 271 کلومیٹر لمبی ہوا کرتی تھی جس میں سے 64 کلومیٹر کا علاقہ اسی دریائے پر مشتمل تھا جبکہ زمینی بورڈر کی لمبائی 208 کلومیٹر تھی جب تک برما پاکستان کا ہمسایہ ملک تھا تب تک پاکستان کا نپال اور بھوڈان سے فاصلہ بھی اتنا کم تھا کہ ان دونوں ملکوں کو بھی پاکستان کا ہمسایہ ملک سمجھا جا سکتا تھا پاکستان سے نپال صرف 20 کلومیٹر دور تھا جب برما پاکستان کا ہمسایہ ملک تھا تب پاکستان برما کو کھانے پینے کی چیزوں میں مچھلی، چائے، آم، ٹماتر اور چاول ایکسپورٹ کیا کرتا تھا جبکہ برما میں جوتے، کپاس اور کئی اور دوسری چیزیں بھی پاکستان سے جائے کرتی تھیں اس زمانے میں برما کافی چیزیں پاکستان میں امپورٹ کیا کرتا تھا لیکن پھر 1971 کو جب دنیا کے نقشے میں ایک نیا ملک یعنی بنگلہ دیش شامل ہوا تو پاکستان اور برما کے ہمسایہ ہونے کی یہ یادگار کہانی بھی وہیں ختم ہو گئی ایک اور ملک جس کی سرحت پاکستان کے ساتھ ملتی تھی وہ یہ ہے یہ اومان ہے وہی اومان جس کی زمینی سرحت 11 سال تک پاکستان سے ملتی تھی اومان کے وہ لوگ جو پاکستان کے بورڈر کے پاس رہتے تھے ان کے مالی حالات اومان کے باقی لاکھوں میں رہنے والوں کی طرح نہیں تھے زیادہ تر گریب لوگ تھے ان کی روزی روٹی ان کی وہ کشتیاں تھی جنہیں وہ گہرے سمندر پر لے جاتے تھے روز موت کا سامنا کرتے ہوئے وہ سمندر کی گہرائیوں سے مچھلیاں نکال آتے تھے اور ان مچھلیوں کو بیچ کر اپنی زندگی ان گھروں میں گزارتے تھے جو انہوں نے پاکستان کے بورڈر کے پاس بنا رکھے تھے اب شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اومان اور پاکستان کے درمیان تو سمندر ہے گوادر سے مسکت کے درمیان چار سو کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے تو پھر کیسے پاکستان اور اومان کے درمیان زمینی بورڈر تھا اور کیسے یہ دونوں ملک اس لحاظ سے ایک دوسرے کے ہمسایہ ملک تھے تو یہ بات ہے انیس سو اٹھاون کی جب انیس سو اٹھاون کا سبتمبر وہ آخری مہینہ تھا جب اومان اور پاکستان کے درمیان زمینی بورڈر تھا انیس سو اٹھاون تک گوادر کا علاقہ اومان کے کنٹرول میں تھا گوادر میں رہنے والے اومان کے شہری تھے لیکن آٹھ سبتمبر انیس سو اٹھاون کو پاکستان نے اومان سے ایک گوادر خرید لیا یوں پاکستان اور اومان کے درمیان جو ایک زمینی بورڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا موسیقی